نمشکار دوستوں پھر سے حاضر ہے آپ کا اپنا دوست آپ کے ایوٹو چینل پر دوستوں ہر دن کی طرح ہم نے آپ لوگوں کے لئے بہترین بلو چپ کمپنی کا چناؤ کیا ہوا ہے دوستوں کافی بہترین اسٹاک ہے بینکنگ سیکٹر کی کمپنی ہے دوستوں پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ دیکھیں گے تو چار پانچ دنوں پہلے ایک جبرجشت یہاں پہ بریک آؤٹ آتا ہوا دکھائی دیا تھا لیکن وہ سسٹین نہیں ہو سکا دوستوں ساتھویں اٹیمٹ میں اس نے اپنے ریششن کو بریک کیا تھا وہاں سے ایک پینک سیلنگ دیکھنے کو ملی جہاں پہ ایک ریپورٹ آئی کہ ان کے پاس ڈیپوجٹ نہیں ہو رہے ہیں لون نہیں جا رہے ہیں دوستوں اچھی بینک ہے کافی دور تک سوچ کے کارے کرتی ہے کیونکہ ان کا مینیجمنٹ کافی بیدری رہا ہے انہوں نے کبھی بھی اپنے نویشکوں کو نیراس نہیں کیا ہے دوستوں ابھی آج کل کے بھاکاوے میں جیسے کوئی بینک پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ کا انٹریسٹ دے رہی تو لوگ وہاں پہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ بینکیں لون بھی خوب بانٹ رہی ہیں تو دوستوں لون بانٹنا اور ریکوبر کرنا بہت بھاری کام ہے تو دوستوں پیسہ بانٹ کے پیسہ آنا اگر نہیں آیا تو یہ ان پی اے میں پریورتی ہو جاتا ہے تو دوستوں کافی بہترین سٹاک ہے پیسہ نہیں جا رہا ہے تو آنے والے سنوے میں سمیں میں جائے گا کافی کچھ بہترین اچھا ہوگا تو کافی اچھا ہی سٹاک ہے دوستوں کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کبھی نیوز لاکر کے یہاں پہ بڑے پلیئر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ ساتویں بار میں سٹاک نے ریسٹنٹ کو بیس بریک کیا اور ایک جبرجز تیجی لگ بھگ 1794 روپے کے آس پاس کی ہائی لگانے کے پاس ایک پینک سیلنگ دیکھنے کو ملا یہاں پہ جو بھی نئے نویشک تھے ہم جیسے جو لوگ ٹریڈر تھے یہاں پہ ٹریپ ہوئے اور یہاں سے لگ بھگ آپ دیکھیں گے تو بارے سے 13% واپس دسکاؤنٹ پہ یہ اپسی بینک دکھ رہا ہے تو یہ ایک اپورچنٹی ہے دوستوں یہاں پہ بائنگ کرنا چاہیے اور اگر آپ ان کے منیجمنٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں دیفنیٹلی آپ کا پیسہ بنتا ہوا دکھائی دے گا تو دوستوں میں بات کر رہا ہوں اس ڈی اپسی بینک کے بارے میں آج ہم ان کے بارے میں سوچ مجالگانیاں پر آپ کریں گے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانیں گے فنڈامنٹل کو بھی جانیں گے چارٹ پہ بھی لے کے چلیں گے تو دوستوں اگر آپ اسٹاک مارکٹ میں نئے ہیں تو ڈسٹرپشن میں سیمکو اور آئی اپل کا لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر کے آپ ایک آنٹ کول سکتے ہیں ٹیلی گرام اور سب کے بھی لنک مل جائیں گے وہاں سے جا کر کے آپ دیئے آپ کا جوائن کر سکتے ہیں ساری جنویل انفارمیشن پانے کے لیے دوستوں آپ سب کو وزید ہے ہر دن ہم آپ لوگوں کے لیے نئے نئے بہترین ڈکاؤٹ شٹاک کا چناؤ کرتے ہیں سارٹ ویڈیوز لانگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے کرتے ہیں جو کی آنے والے دنوں میں بھر تیجی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستوں ہم نے پراج انڈسٹریز کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا تھا اگر میں بات کروں تو نوکری انفو ایج جس کو بولتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا تھا ایم سی اکس بہترین تیجی جبرجست یہاں پر لوگوں کا پیسہ بنتا ہوا دکھائی دیا دوستوں سکرین پر پراکٹ کے بھی سکرین سارٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے ہوں گے دوستوں چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بینہ سمجھ گوائے ہوئے ویڈیو کو بلکل بھی اس کی پناہ کریں یشڈی افسی بینک ان پہلی کمپنیوں میں سے ایک تھی جنہیں نیجی چھیتر میں بینک کا ستحفت کرنے کے لیے بھارتی ریجر بینک سے سیدھانتک شکریتی ملی تھی یشڈی افسی بینک ایک سارجنی کروپ سے آئیو جیت بینکنگ کمپنی ہے بینک کو اگرس 1994 میں یشڈی افسی بینک لیمٹیٹ کے نام سے سامل کیا گیا تھا جس کا پنجی گرد کاریال ہے ممبئی میں ہے یہ ہے خودرہ بینکنگ، تھوک بینکنگ اور ٹریجری پرچالن سہید بینکنگ اور بیتی شیواؤں کی ایک بسترد سرنکلا پردان کرتی ہے دوستوں اگر ہم ان کے راجشو کی بات کریں تو ٹریجری سے 14%, خودرہ بینکنگ سے 46%, ٹھوک بینکنگ سے 27% تتھا آنے پارچالن سے 13% کا راجشو ارجیت ہوتا ہے اگر ہم گھریلوسی بات کریں تو 99%, انتر راشتی سے 1% اور انتر راشتی پدچنگ کی بات کریں تو بینک کے بہرین ہانگ کانگ UAE اور کنیا میں کاریال ہے اور ساکھائیں ہیں جہاں وہ NRI گرانکوں کو بہترین ساکھا سے تیسرے پچھ دوارہ پیس کیے جانے والے آپسور ڈیپوزٹ برانڈ، ایکوٹی، میوچر فنڈ، ٹریجری اور سمرچت اتفاد کو پردان کرتی ہے دوستوں اگر ہم ان کے ٹیکنیکل پرامیٹرز کو جاننے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے باری آتی ہے سپورٹ اور رسیسٹن کو جاننے کی اگر میں پرس رسیسٹن کی بات کروں 1647.97 کا ہے سپورٹ کی بات کریں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے 1660.48 کا ہے تھرڈ رسیسٹن کی بات کریں 1674.27 کا دیکھنے کو مل رہا ہے اب ایک نیجر سپورٹ کو پہ ڈالیں گے اگر میں پرس سپورٹ کی بات کروں 1621.57 کا ہے سپورٹ کی بات کریں 1607.78 کا ہے تھرڈ سپورٹ کی بات کریں 1595.22 کا دیکھنے کو مل رہا ہے جب سمپل مونگرز کو پہ ڈالیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوستوں مونگرز کو پہ ڈالیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوستوں ون ویک میں مائنس 5.44% کا نگیٹو ریٹن ہے ایک مہینوں میں 4.82% کا پاسٹو ریٹن تین مہینوں میں لگوک 6% 6 مہینوں میں دیکھیں گے تو مائنس 0.85% کا نگیٹو ریٹن نو مہینوں میں لگوک 8% بیتے ایک سالوں میں لگوک 1% کا نگیٹو ریٹن دو سالوں میں 16% تین سالوں کی بات کریں تو 9% چار سالوں میں 25% بیتے پاند سالوں میں 37% کا ریٹن HDFC Bank نے اپنے نویشکوں کو دیا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا دوستوں تین سے چار سالوں سے اسٹاک ایک ہی رینج کے اندر ٹریٹ کر رہا ہے ایک رسیسٹنٹ بنا ہوا ہے اس کو بریک نہیں کر پا رہا ہے سسٹین نہیں کر پا رہا ہے حالانکہ ابھی تو بریک پیا تھا سسٹین نہیں کر پا رہا ہے جس دن سسٹین کیا دوستوں ایک بمپر تیجی آنے والے دنوں میں HDFC Bank آپ کو دیتا ہوا دکھائی دے گا تو چلے دوستوں اب ہم آپ کو سیدھے چارٹ کو پر لے کے چلتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوستوں میرے ویب شائٹ بھی ہے www.bigbunnyreward.com آپ جا کے ویجر کر سکتے ہیں سارے جانکاریاں دیکھنے کو مل جائیں گے دوستوں آپ دیکھیں گے ڈیڈی فلیم کا چارٹ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پرستط کر دیا ہے دوستوں اس سمیں بالکل بھی ٹیکنیکل کو HDFC Bank فالو نہیں کر رہا ہے کیونکہ آپ پچھلے اگر آپ جائیں گے ویکلی چارٹ کو پر دیکھیں گے تو یہاں پہ cup and handle pattern بھی بنے وہاں پہ بھی اس نے جرہ بھی کوئی ٹیکنیکلی کسی بھی طرح سے فارو نہیں کیا واپس سے اسٹاک کا اندر گرہاور دیکھنے کو ملی ابھی فائنلی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک جبر جسٹ تیجی کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوستوں اس کینڈل کے بعد ڈائرٹ گیپ اک پھولا اور یہاں پہ سترہ سو چوراندے روپے کا ہائی لگا اس کے بعد سے کانٹینیو اسٹاک کا اندر گرہاور دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستوں مجھے لگتا ہے یہ اس کا ایک رسیسٹنٹ ہے اب یہ اس کا سپورٹ کا کام کرے گی اگر یہ اسٹاک یہاں سے نیچے آیا تو سولہ سو دس کے آس پاس آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے وہاں سے اسٹاک واپس باونس بیٹ کر جائے گا دوستوں جو کی میں نے آپ کو بتایا اگر اس کے اوپر واپس سے سسٹین ہو جاتا ہے اسٹاک اگر میں بات کروں سترہ سو پچاس کے اوپر تو خیر آپ کو واپس سے نئے ہائی یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلی دوستوں سب سے پہلے ہم لیبنگز پرون ڈاؤن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ویکلی چارٹ کو اوپر لے کے چلیں گے تو دوستوں اگر یہ اسٹاک آپ کو سولہ سو تیس سے سولہ سو چالیس کی رینج ملے تو آپ اس اسٹاک اندر بائنگ کر سکتے ہیں اس کا چھوٹا سا اسٹا پلاس ہوگا پندرہ سو پنچانبے روپے کا اور آنے والے دنوں میں جو تارگیٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اٹھرہ سو اٹھرہ سو پچاس انیس سو کے تارگیٹ آنے والے ایک سے چھے مہینوں کے ادنر یا ڈی اپسی بینک آپ کو دیتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے چلیے اب ہم آپ کو ویکلی چارٹ کو پر لے کے چلتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ویکلی چارٹ پسکت کر دیا ہے آپ دیکھیں گے ملٹیپل ٹائم سٹاک یہاں پہ رسیسٹنٹ فیس کر رہا ہے اس کو بریک نہیں کر پا رہا ہے دوستو وہی سینریو یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملا جبرجس تیجی اور لائف ٹائم ہائی پہ بھی یہاں پہ سٹاک گیا لیکن سسٹین نہیں ہوا آپ دیکھیں گے یہاں پہ کپ این ہینڈل پیٹن بھی بڑے جس کو سٹاک نے اس کو بھی فالو نہیں کیا واپس سے سٹاک کا اندر کانٹینیو گرابر دیکھنے کو ملی دوستو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا سترسو چورانوے کے ہائی کے بعد سٹاک نے واپس سے یہاں پہ گرابر دکھائی دوستو مجھے لگتا ہے یہاں سے اگر سٹاک باؤنسو بیک کرتا ہے اور بریک کرتا ہے سترسو پچاس کی لیبل کو تو آنے والے دنوں میں تیجی کانٹینیو رہ سکتی ہے تو دوستو ڈسکلیمر ہے ہم کسی بھی سٹاک کے اندر بائی آسل کرنے کا کوئی ریکومنڈیشن پروائیڈ نہیں کرتے ہیں کسی بھی سٹاک کے اندر بائی آسل کرنے کے پہلے اپنے پھائنینسیر ایڈوائزر سے صلاح ضرور لے لیں دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک سبسکرائب دوستو کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں دوستو کیونکہ فیوچر میں ایسی بہت ساری ویڈیو جائیں جو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ کو ثابت ہوں گی تو دوستو اپنا اور اپنے پورٹھولیو کا رکھئے گا خیال کل ملیں گے ایک نئے بہترین ریکاوٹ اسٹاپ کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر دوستو